موسیقی میں حریدر سنگھ والیہ ایک ملاقات پروگرام میں آپ کا سباکت کرتا ہوں جیسے کی آپ کو معلوم یہ ہے کہ اس پروگرام میں ہم ترہ ترہ کی باتیں اور ترہ ترہ لوگوں کے ساتھ آپ کی ملاقات کرواتے رہتے ہیں آج ہم ملاقات کروانے جا رہے ہیں بھارت کا شاشتری انریتر جس کو دیش ودیش کی دھرتی میں جس کا لوہا منوایا گروہ رجندر کمار گنگانی جی نے آج وہ ہمارے ساتھ ہے انہی سے جانتے ہیں کہ یہ کتھک کیا ہے کتھک کا مطلب کیا ہے اس سب چیز کی جانکاری لیتے ہیں گروہ گنگانی جی سکھ آپ بتائیں کہ یہ کتھک جو ہے یہ ایک پرچین شروع کہتے ہیں اگر میں غلط نہیں ہوں تو کتھا کہے تو کتھا کہلائے تو اس کے بارے میں آپ جرہ تھوڑا بستار سے بتائیں یہ بڑا یوگوں پرانا چلا آرہا ہے شاشتری نرت ہے اور اس کو کتھا سے اس لیے جوڑا گیا کہ مندروں کا جو ہمارا یوگرہ ہے وہ آدھیکال سے مانا جاتا ہے اور ایسا کہتے ہیں کہ یہ بھگوان کو پرسند کرنے کے لیے کتھا واشن کے ساتھ اس کے بیچ بیچ میں نرتے کیا جاتا تھا تو اس کتھا واشن کی شیلی کو آگے بڑھانا جب شروع کیا تو نام پڑ گیا کہ کتھا کہے کتھک کہلائے یا کتھک کہلائے تو اس نرتے کا ایک نام پڑا کتھک نرتے اور اس کا جو سمدھ ہے جیسے آپ نے کہا وہ جیسے لاسے اور تانڈو جو پوروش پردھان نرتے ہے وہ تانڈو ہے جو ستری پردھان نرتے ہے وہ لاسے ہے تو شنکر اور پاروٹی جی نے کہتے ہیں بھگوان شنکر اور بھگوان پاروٹی جی نے یہ پرتوی پہ اس نرتے کو کیا اور وہ نے جو آنند تانڈو دونوں نے مل کے کیا وہ پرتوی کے سرجن کے لیے کیا یعنی آگے پرتوی اور بڑے اور اس کے کلیان کے لیے کیا اور جو شیو جی نے رودر تانڈو کیا وہ جو ایسی شکتیوں کا ناش کرنے کے لیے کیا جو انسانی روپی یا دیو دیوتاؤں کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے ایسے راکشسوں کا سنہار کرنے کے لیے انہوں نے تانڈو رودر تانڈو کیا تو وہ کتھاؤں میں جیسے میں بھی کتھا کر رہا ہوں کہ ایسی اسی سٹوری ہے تو ویسے ہی کرشن بھگوان نے بھی کہتے ہیں کہ ان کو کہتے ہیں کہ لالیتا جی کا جو لالیتا ہے وہ شریرادہ بھی ہے تو ان کے اندر دونوں تانڈو دونوں ہیں تو ان کو کرشن بھگوان کو ہم اس آرادھی روپ میں مانتے ہیں کہ انہوں نے بھی ہمارے سنسار کے کلیان کے لیے بہت کچھ کیا اور بہت ساری لیلائیں کی جس میں انسان کو سب دھرم اور راجنیتی اور کلا اور سب چیزیں ان میں سکھائیے کیونکہ ان کو 116 کلا کا گیاتا مانا جاتا ہے بھگوان شکرشن کو تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اتنی آکرشت کرتی ہیں اور یہ کلہ کیوں ہوتی ہے شاستری کلہ شاستری کلہ اس لیے ہوتی ہے کیونکہ ہمارے ہی دیش میں شاستری کلہ کی اتنی ساری ویرائٹی بنی اور اس کو ہمارے ہاں سات آٹھ قسم کے کلاسیکل نرتے ہیں اور سنگیت بھی دو قسم کے کرناٹک شہلی بھی ہے اور شاستری اتربارتی بھی شہلی ہیں تو یہ ساری پوروجوں سے چلی آری ویدہ ہے اور اس کو ایک کہتے ہیں نا ہمارے ایشور کو منانے کا اور اسے ایشور کی بھکتی پراؤت کرنے کا ایک مارگ بتایا گیا یہ گنگانی جی دیکھا گیا ہے کہ اس میں گھرانے جو ہے جائپور گھرانا لکناؤ گھرانا یہ مانا جاتا ہے جو مانا جی لکناؤ گھرانے تو یہ گھرانوں سے کیا تلق ہے اور گھرانوں میں ڈیفرنس کیا ہے کیا شہلی میں ڈیفرنس آ جاتا ہے یا کیا ہوتا ہے گھرانوں کا تعلق ایسا ہے کہ جب جس وقت یہ اتر پردیش میں جس طریقے سے نرطے بڑھ رہا تھا کتھک ایک اس کی شہلی تھی راجستان میں تو وہ جائپور بن جاتی ہے کیونکہ جائپور اس کی آج بھی رازدھانی ہے راجستان کی ڈانس ایکزیکلی راجستان میں ہوتا تھا لکناؤ میں جب وہ پہنچے تو واجدالی شاہ جو تھے ان کو نرطے بہت پسند آیا اور انہوں نے اس کو اپنا نرطے اپنانے کا ایک من بنایا اور اس نرطے کو دربار میں لے آئے تو انہوں نے اسے درباری نرطے بھی کہا تو جب اسے یہ کہا گیا تو کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ نرطے اشور کی پرابتی کا ہے نہ کہ دربار میں جا کے کرنے کا تو اس طریقے سے کیا ہوا کہ اس نرطے شہلی کی دو برانچے بن گئی جس کو لکناؤ اور جائپور شہلی کہا گیا تو تھوڑا سا انتر بیچ میں وہی پڑھا تھا باقی اس سے زیادہ کچھ مجھے نہیں لگتا کہ بہت بڑی کچھ اس میں فیر بدل ہوا گروہ جے اس میں ایک سازوں کی جو ہے بہت تال مل رہتا ہے تبلہ ہوا سارنگی ہوا اس کا ایک ستار کہہ لیں تو یہ ایک ساز جو ہے یہ کچھ کتھک میں بہت محتف رکھتے ہیں ایک تو آپ بتائیے کہ سازوں کا کیا محتف ہے دوسرا اس میں خاص قسم کی ڈالی جاتی ہے اس ڈیس کی کیا محتف ہے اس میں چنڈی جو ڈالی جاتی ہے چنڈی کا کیا محتف ہے جیسے کیا ہے جیسے ساز کی بات کرتے ہیں تو تبلہ جو ہے وہ باد میں آیا تھا شروعات میں تو بارتی شاشتری سنگیت میں پکھاوج بچتی تھی اور ساؤت میں آج بھی مردنگ بچتی ہے تو کچھ سمیں پشچا تبلہ اس کو اس نے روپ لے لیا اور وہ پکھاوج کا جگہ ستھان بھی لے لیا تبلے تبلے کا محتف بہت ہے کیونکہ نرتے کے بولوں میں اس میں سے جو شبد اچارن ہوتے ہیں وہ اس کے اوپر ہماری نرتے کیا جاتا ہے جس میں توڑے تکڑے تیہیاں بنتی ہے وہ تبلے کے ساتھ بڑا اس کا میچ کرتا اور بہت یا اس کا ٹائم سرکل ریپیٹ ہوتا ہے وہ سارنگی کا ہی کام کرتا ستار اسے پوری طریقے سے اچھے سے بڑھتی ہے اور اچھی آواز دیتی ہے ساؤن کا پلس وہ بھی لے کو پورا بھرتی ہے تو سازوں کا تو یوگدان ہے جتنے سازوں ہوں گے اتنا ہی اچھا یوگدان ایک نرتے میں ہوتا اچھا بڑھاتا ہے کیونکہ سنگیت کے بینے نرتے نہیں ہو سکتا نرتے کے لئے سنگیت چاہیے تو وہ اچھا بڑھاتا ہاں جہاں تک آپ نے چنری کی بات کی تو دو قسم ہوتے ایک مغل مانا جاتا اور ہمارے جائپور شیلی کا بانڈی اور دھوتی پہنی جاتی پوروشن پردھان جو پہنتے اور ستریوں کو لینگا چونری لینا ہوتا ہے لیکن مغل جو کوسٹم میں انگر خواہ جو ہے جن بھی پہنتا ہے اور چوڑیدار پجاما پہنتے ہیں تو وہ اس میں کیا ہے کہ وہ جو میں نے کہ درباری انگ چوڑیدار پجامے میں اور ادھر والے میں مندیروں والا آسپیکٹ آپ کے سامنے آتا ہے چونری ہمارے بہت مہتور رکھتی جس کی اوپر گانے بنتے ہیں کیونکہ وہ ایک ناری کا ایک اہم لجا لجا بھاؤ جو ہے بنا بتا گیا نا کہ اس طرح لجا بھاؤ دیا گیا تو اس میں وہ اپنے آپ کو اپنے ان انگوں کو سندرتہ سے ڈھک بھی رکھے اور اس کی ایک ویجوال لک اچھا ہے اس لئے اس کو لینا چاہیے اچھا گروہ جی ایک عام طور پہ بات دیکھنے میں آئی ہے کہ جی جو شاشتی نرد ہے کلاسی نرد ہے اگر ہم اس کو کہیں تو یہ عام طور پہ دیکھنے کے لیے لوگ کم آتے ہیں لیکن اگر میں بھولتا نہیں ہو تو آپ نے ایک پروگرام کیا تھا جہاں پہ لوگ اس نرد ہے کہ ان لوگوں کے یہ پاپ آپ بہت ہوتے رہتے ہیں دوسری دیش والے ایک طریقے سے کہتے منورنجن is not always or everywhere تو ہمارے دیش میں کیا ہے کہ کلاو کو ایسا نہیں دیکھنے آتے ہیں لیکن کہیں کہیں لیکن ہوتی ہے کبھی ایسا ہو جاتا ہے کبھی کیا ہوتا ہے کہ سارے گاما گائے گا ہم کیا کریں لیکن آپ خود دیکھ کہ پروسنے کے طریقے سے ٹی وی بھی پروگرام چلا رہا تو سارے سرگم سے چلا رہا تو شاستری نیرت یہ سب منورنجن کے لیے نہیں منورنجن سیکنڈ ہے کہ ہمارا کلچر بچتا ہے اس سے ہم اپنے بزرگوں کو دیوی دیوتاؤں کے دوارہ دیئے گئے کلا کی سیوہ کرتے ہوں کلا کو دیکھ اگر دنگ سے سوچ بینا دیکھیں تو ہمیں لگے گا کہ کچھ پراتی ہوئی اور دوسری ڈانس اور میوزک جو ہے ان سے کبھی کوئی پراتی نہیں ہوتی آپ اچھل کود کر لو پسینا بہالو یا خون بہالو کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن اس میں آپ کو وہ ملتا ہے جو جیسے جوس پینے سے ملتا اور شراب پینے سے ملتا ملتا سوال بیچ میں رہ کے اور سوسائیٹی کے بارے میں کرنا چاہوں گا کیونکہ کلاسیکل نتر جو ہے اس کو ایک میل میں تو نہیں لیکن فی میل میں اس کو بہت نیچی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے تو یہ لیک ہم کہ سکتے ہیں تو اس کے بارے میں آپ کا بیچار ہے مطلب لوگوں کا جو اگر کہہ دیں فی میل کے بارے میں کی اس نے دانس سیکھ رہا ہے تو وہ ایک بہت عظیب سے بارے ان کے تھنکنگ جو ہے بہت نیگٹیو سوچ چلی جاتی ہے تو اس کے بارے میں اس کے سوچ اس طریقے اس ویدیہ کو پرابت کرنا اور ایک ویدیہ ہے تو لوگ اس چیز کو اگر اس طریقے سے ایکسپٹ کرے گی تو وہ کہے گی کہ ہماری بیٹی کلاسیکل بھرت سکتی کتک سکتی سکتی بھرت کچھ پوری سکتی تو اتنے سارے بھگوان نے بنائے اور کوئی کوئی بھی گلت طریقہ بھاو یا ایکشن ہوتا ہو جو کہ دوسرے ڈانس میں بہت سوال ہی نہیں حالانکہ ہم بات کریں بی آسی آجاتا ہے تو لوگوں کے دماغ میں وہ ڈانس کی چھوی رہتی اس لیے وہ سوچتے ہیں کہ ڈانس مطلب یہ یہ نہیں سوچتے کہ کلاسیکل اور پاپ یا کلاسیکل اور ڈسکو یہ میل نہیں کھاتے کہیں سے تو لیکن جان بوچ کے پیسہ اور نام کمانے کے لیے ایک ہی بار میں والگاریٹی کی سیما کو لہنگ جاتے ہیں وہ لوگ اور وہ اس سے بدنامی سب ڈانس فارم کو ہو جاتی ہے ہالانکہ کئی دفعہ ایسا دیکھا گیا کہ سوسائٹی کو مانا جاتا کہ یہ بہت ہائی پروفائل سوسائٹی ہے اور اس کو جائج قرار دے دیا جاتا ہے کیونکہ وہ کیا کرتے ہیں نا کہ جب ایک آدمی جو غلط کام کر رہا ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو کبھی غلط ماننا نہیں کئی وار ایسے ادھارن پیش آئے جو ہماری سوسائٹی کے لوگ ہوتے ہیں دو تین ورش پہلے میں نیوز پیپر میں پڑھا کہ وہ ہنگاما ہوا پشکر جی جو آیا جو بھی بات میں آیا اس کو انٹری کیوں دی اس طریقے کی پرمیشن کیوں دی کہ آپ ساؤت میں جا کے دیکھیں ساؤت میں جائے گا تو ہم کو بھی لنگی پہنائیں ہمارے کپڑے کھلوا لیں گے ماندین میں آپ ایسے پرمیشن نہیں کر سکتے تو ہمارے کچھ سوسائٹی کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اسے مانٹین کرے کلاسیکل ڈانس کو نہیں اپنے کلچر کو اپنے سب دھرموں کو اب یہ اپنے گرو جی سے جیسے سنا کہ یہ بھگوان کی اپاس نا ہے بھگوان کی اپاس نا کبھی گلت نہیں ہو سکتے ایسی ہی جان کر ہم دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے تب تک کے لیے ہمیں دیں عزازت مصد